اسلام علیکم ڈیا ریویر کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے آج جو ہے میں ایک ایسے پرونٹ پر پانچا ہوں اس کو پتھان کوٹ کہتے ہیں یہ لورالائی میں موجود ہے یہ جگہ یہ دیکھیں اس وقت جہاں میں موجود ہوں یہ ایک قدرتی طور پر یہ چشمہ ہے جو پاکستان بننے سے پہلے جو ہے نا یہ جاری ہوا اس کا اتنا صاف پانی ہے یہ تھوڑا سا ویو آپ میں ویو کرا دیتا ہوں آپ کو یہ جہاں سے آ رہا ہے میں کوشش کرتا ہوں وہاں کیونکہ ایف سی کی جو ہے نا پکٹ ہے تو اگر وہ اجارت دیں گے تو میں پہاڑ سے یہ نکل رہا ہے جہاں سے پانی تو اس کا بھی میں ویو کرا دوں گا تو وہ بھی ویو کرا دوں گا آپ تھوڑا سا آپ یہ دیکھ لیں یہ ایریا یہ سارا پتھان کوٹ کا ایریا پھیلا ہوا ہے یہ چاروں طرف پہاڑ ہے یہ انیس سو سنتالیس سے پہلے یہ چشمہ نکلا ہے یہاں کے جو لوکل لوگ ہیں انہوں نے وہ یہی کہہ رہے ہیں تو یہ وہ چشمہ ہے جو آ رہا ہے جس پہاڑ سے آ رہا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ یہاں جو ہے نا انہوں نے اس کو پختہ کیا ہوا ہے چشمہ کو یہ اس پہاڑ سے نکل رہا ہے یہ چشمہ یہاں کے لوگ لوگ جو ہے نا لوکل لوگ سیر و تفریق کے لیے آئے ہوئے ہیں میں تھوڑا سا ویو کراتا ہوں آپ کو اس چشمے کا جہاں سے یہ پانی نکل رہا ہے وہاں تک جا کے یہ سارا پتھان کوٹ کا ایریا ہے چاروں تف پہاڑی پہاڑ ہیں یہ جشمہ کافی دور دور تک جا رہا ہے وہاں وہ ہے پتھان کوٹ جو کافی قدیم زمانے سے ہے سو سال سے ہسٹریز کی پرانی ہے میں تھوڑا اس کا ویو آپ کو کراتا ہوں پھر اس چشمے کا جو کراتا ہوں یہاں جو ہے نا مجھے ایک لوکل یہاں کے لورالائی کے بھئی ملے ہیں ان سے بات کرتے ہیں بھائی آپ کہاں کے رہنے والے ہیں ہم جو ہے یہاں ہیدری پٹھانکھوٹ کے رہنے والے ہیں یہی کے شیری ہیں تقریباً ایک دو کلومیٹر دور پر ہمارا گر ہے اچھا آپ کیا کرتے ہیں میں جو سکول پڑھتا ہوں یہاں نورلائی میں جو ہے سکول پڑھتا ہوں ابھی توچٹی ہے کرونا کی وجہ سے ہیں یہ وجہ سے ابھی یہاں پہ پکنک کے لئے ہم اور دوستوں کے ساتھ آئے ہیں یہاں آکے آپ کو کیسا لگا اس پتھان کوٹ میں یہاں آکے ہمیں بہت خوبصورت مناظر دیکھ رہے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں بہت زبردست یہاں پہ ندیبہ بہہ رہی ہے یہ بہت مزہ آیا ہے اچھا یہ آپ کیا کرتے ہیں یہاں پہ یہ بٹھانکھوٹ جو ہے بلوچستان کا تقریباً بہت خوبصورت جگہ ہے یہی بلوچستان میں ایک بٹھانکھوٹ ہے اور ایک سنجاوی کی گاؤں ہیں اس کے علاوہ کوئی ہے جگہ اس کے علاوہ کوئی ہے اس کے علاوہ بھی ہمارا گاؤں ہاں برگ ہیں اور ہیدری کچھ پاسلے پہ سنجاوی کے نام سے جو جانا جاتا ہے کچھ وہاں پہ گاؤں ہیں وہاں گاؤں میں بھی اس طرح بڑے ندیبہ رہی ہیں تینک یو تینک یو بھائی ابھی یہاں کے مقامی ایک بھائی تھے ان سے سوالہ جواب کی ہے ملاقات ہوئی ہے تو اب یہ میں چشمہ کا بھی اکرارہا ہوں یہ جو چشمہ ہے بہت شفاف پانی ہے اس کا کیونکہ یہاں کافی سرے لوگ آتے ہیں گھومنے پھرنے کے لئے بڑی تیزی سے یہ پانی آ رہا ہے اور اس پہاڑ سے نکل رہا ہے یہ پانی کا تو میں جو ہے نا اگر مجھے اجازت مل جاتی ہے جہاں سے پانی نکل رہا ہے تو میں آپ کو جو ہے نا اس کا بھی اکرار ہوں گا اس پہاڑ سے نکل آ رہا ہے پانی اس کے اندر سے یہ وہ قلعہ ہے یہ دیکھیں ایک اس کی شاک اس چشمے کے ادھر بھی آ رہی ہے پانی ادھر بھی جا رہا ہے ادھر بھی ایک دکھایا تھا یہ پانی پھیلہ ہوا ہے یہ وہ قلعہ ہے پتھان کوٹ جس کو کہتے ہیں پتھان کوٹ یہاں کے مقامی لوگ کہتے ہیں یہ ایک رکشہ ڈریور میرے ساتھ ہے ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ یہ نا دو سو سال پرانا ہے یہ پتھان کوٹ سارا یہ کچھی مٹی سے بنا ہوا ہے یہ سارا ایریا اس کو جو ہے نا پتھان کوٹ کے نام سے یہ جانا جاتا ہے یہ مٹی کا بننا ہوا ہے کچھی مٹی کا یہ ان کا موچہ وغیرہ بننا ہوا ہے یہ سارا پتھان کوٹ یہ سارے کچھے کمرے ہیں مٹی کے بنے ہوئے ہیں یہ دو سو سال پرانا جو ہے نا یہ پتھان کوٹ ہے اس کا میں آپ کو ویو کر رہا دوں یہ کہتے ہیں کہ دو سو سال پرانا ہے یہ اس کے اندر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ مٹی کا بننا ہوا ہے سارا یہ دیکھیں جس کو پتھان کوٹ کہتے ہیں یہ پہاڑ کے دامن میں ہے بلکل اوپر پہاڑ ہے سائٹ پہ سارا چاروں طرف پہاڑی پہاڑ ہے یہ دیکھیں سامنے جو ہے نا یہ پکٹ ہے ایف سی کی ہماری یہاں سے پانی نکل رہا ہے یہ چشمہ نکل رہا ہے اجازت مانگتے ہیں تو آپ کو چشمہ کا ویو کر دیتا ہوں وہاں سے اجازت نہ ملی تو پھر مجبوری ہے ماشاءاللہ سے یہ چشمہ صاف پانی ہے بہت زیادہ صاف پانی ہے یہ چشمہ پاکستان جو ہے نا خوبصورتی سے بھرا پڑا ہے جگہ موسیقا